بسم اللہ الرحمن الرحیم نشان لگاؤں گا گلے کے لئے یہ میں نے ایک سیدھا نشان لگا لیا یہ ہمارا گلہ اوپر سے تیاری کا نشان ہے کراس آٹھ ہنچ پہ نشان لگاؤں گا آٹھ ہنچ پہ نشان لگا کے جو ہم نے آٹھ ہنچ پہ نشان لگایا اس نشان سے اوپر پھر چار ہنچ پہ نشان لگا لیں گے یہ چار ہنچ کی ہماری پتی آئے گی یہ نشان کھینچ لوں گا اوپر گول گلے کے لئے یہ گول گلے کی شیپ بنا لیں گے ویورز اب یہ چار انچ کی پتی تیار کر لیں گے اس طرح یہ سینٹر سے آپ نے دو سوطر لازمی چھوڑنا لیس کا حق جو سینٹر میں لیس لگائیں گے اگر آپ نے لیس نہیں لگانی تو نہ چھوڑیں اب میں اس کو کٹنگ کر لوں گا نشان کے اوپر یہ ہمارا کٹنگ ہو گیا گلے کا سائز پورا کر لیں گے ویورز جو سینٹر سے ہماری پتی نکلی ہے اس پتی کو اس طرح فولڈ کر کے یہ نشان لگا لیں گے تقریباً دو سوطر سائیڈوں سے کم کر لیں گے یہ میں قریب سے دکھا دوں آپ کو یہ دیکھیں یہ ہماری نشان سے نشان پر تین انچ تیار آئے گی جو پہلی تھی ہماری وہ چار انچ تھی یہ دو سوطر پر نشان لگا کے باہر سے کٹنگ کر لیں گے باہر والا بکرم ضائع کر لیں گے جو اندر سے ہماری پتی بچی ہے اس سائز کی دو پتییں کٹنگ کریں گے یہ ایک نشان لگا لیا یہ ہمارا تیاری کا نشان ایک باہر سے نشان لگا کے بکرم کٹنگ کر لیں گے دو سوطر کا عادی کنچ کا نشان لگا کے آپ کٹنگ کر لیں ان دونوں نشانوں کے اوپر کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں جس طرح ہم نے باہر سے کٹنگ کیا اسی طرح یہ اندر والے نشان پر کٹنگ کر لیں گے ویورز گلہ اور پتییں ہماری کٹنگ ہو چکی ہیں اب میں رف کپڑے کے اوپر چپکا لوں گا یہ سینٹر سے آپ نے گلے کا آدھی انچ لازمی چھوڑنا کیونکہ میں لیس لگاؤں گا لیس کا حق چھوڑا ہوں گلے کا سائز پورا کر لیں گے آٹھ انچ ہمارا کراس اوپر سے سات انچ براؤڈ آئے گا ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کر لیں گے ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کرنے کے بعد چاروں طرف گلے کے کٹ لگا لیں گے گلے کے اور پتیوں کے چاروں طرف کٹ لگا کے پھر میں بکرم کے بلکل ساتھ ساتھ اس کو فولڈ کر لوں گا کپڑے کو اسی طرح پتیوں کا بکرم کے بلکل ساتھ ساتھ کپڑا فولڈ کر لیں گے یہ ہمارا گلہ اور پتییں تیار ہیں اب کمیز کے ساتھ اٹیج کریں گے یہ ہماری کمیز کی فرنٹ سائیڈ فولڈ کی ہوئی اس طرح سے گلہ کمیز کے اوپر رکھ کے اندر سے آدھی انچ دباؤ چھوڑ لینا کپڑے کا ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کر لیں گے اب گلے کے چاروں طرف اور پتیوں کے چاروں طرف ایک سلائی لگا لیں گے جو ہم نے کپڑا فولڈ کیا تھا اسی طرح پتیوں پہ میں نے سلائی لگا لی اب گلے کو کمیز کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے ویورز بکرم کے بلکل ساتھ رکھ کے آپ نے سلائی لگا لیں کمیز کا سینٹر اور گلے کا سینٹر اس طرح سے ملا کے آپ نے گلہ پلٹی کر لینا بکرم کے بلکل ساتھ رکھ کے سلائی لگائیں گے ویورز جو میری بہنیں میرے چینل پر نہیں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے یہ ہمارا گلہ پلٹی ہو گیا اب چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے پورے گلے پر ویورز ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیا کریں لائک میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا ہماری ہونسلہ ہفزائی ہو جاتی اس میں آدھی انچ دباؤ چھوڑ کے اکسٹرہ دباؤ کٹنگ کر لیں گے اسی طرح جو ہماری گلے کی پتی ہے اس پر بھی چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے اب گلہ پلٹی کر لیں گے جو نوک ہے کینچی یا سوئی وغیرہ سے نکال لیں گے گلہ پلٹی کرنے کے بعد الٹی سائیڈ سے پہلے اچھی طرح پریس کریں گے یہ ہمارا گلہ پلٹی ہو چکا ہے اب جو پتییں ہم نے بنائی تھی وہ پتییں اٹیچ کریں گے اس طرح پتییں رہ کے آپ وغیرہ چیک کر لیں سینٹر سے پونے دو انچ پر ہمارا تیار ہے تقریبا یہ دیکھیں میں قریب سے دکھا دوں یہ بکرم سے بکرم تک پونے دو انچ اسی طرح یہ پونے دو انچ یہ فرق ایک جیسا کر لیں آپ سینٹر سے اب سلائی لگا لیں گے بکرم کے بلکل ساتھ رکھ کے آپ نے سلائی لگا لیں جیسے ہم نے گلے کی سلائی لگائی اسی طرح سلائی مکمل گمہ لیں گے بکرم کے بلکل ساتھ یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہوگی اسی طرح دوسرے کی سلائی لگا لیں گے یہ دونوں سلائی ہماری کمپلیٹ ہوگی اب دو ستر آدھی انچ دباؤ چھوڑ کے ایکسٹر دباؤ کٹھنگ کر لیں گے پوری پتی پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے اب پتی کو پلٹی کر لیں گے پہلے آپ نے اٹھی سائٹ سے اچھی طرح پریس کرنا ہے اس کو لب باہر نہ نظر آئے یہ ہمارا گلہ اور پتییں کمپلیٹ ہیں اب لیس لگا لیں گے گلے کے اندر یہ میں گول گلے پہ لیس لگا رہا ہوں اسی طرح پتی کے اوپر گھما دینی آپ نے ویورز ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں لائک میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا ہماری ہو سلاحفظہ ہو جاتی اس میں دو تین چار دن لگتے ایک ویڈیو بنانے میں تو اتنا تو آپ کا حق بنتا ہے کہ لائک کر دیا کریں یہ ہماری گلے کی لیس کمپلیٹ ہو گئی اسی طرح جو پتییں ہم نے بنائی اسی طرح پتیوں پر لیس لگا لیں گے یہ ہماری ایک پتی پر ہو گئی اسی طرح دوسری پتی پر لگا لیں گے یہ دیکھیں قریب سے دکھا دوں آپ کو گلے کو ترپائی کر لیں گے بعد میں جو ایکسٹر دعاو ہمارا لیجیے ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا مجھے دعاو میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ